بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بریڈ پرات پوٹاٹو سینویچ لے کر آئی ہوں اور بگارے چنے لے کر آئی ہوں بلیک والے جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں آپ لوگ ان دونوں چیزوں کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری یہ دونوں ریسپی بہت پسند آئے گی یہ میں نے بگارے چنے بنائے ہیں بلیک کلر کے تو چلیں اب ہم کچن میں چلتے ہیں اس کو بنانے کے لئے اور دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طریقے سے بنائیں گے اور اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ڈالیں گے پوٹاٹو بریٹ سینویچ بنانے کے لئے میں نے چار ادت آلو لے لیے ہیں چار ادت ہیں یہ ایک آلو ٹوڑ گیا تھا تو اس لئے آپ کو پانچ دکھ رہے ہیں اور یہ ہاف کب ہم نے ہرہ دھنیا لیا ہے اور دو تین ہری مرچیں ہم نے لے لی ہیں اس کو ہم نے بارک چاپ کر لیا ہے اور ون ٹیبل اسپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ لیں گے ون ٹیسپون چاٹ مسالہ لیں گے ہاف ٹیسپون امچر پورڈر یعنی کھٹائی پورڈر اب یہ آلو کو ہم میش کر لیتے ہیں آلو کو ہم نے اُبال لیا تھا اُبال کے اس کا پانی ہم نے فوراں پھیک دیا تھا فوراں پانی پھیکنے سے آپ کی پوٹاٹو سے آپ جو بھی چیز بنائیں بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو بھرتے تیار کر لیا ہے آلو کا اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر تمام مسالے ایٹ کر دیں گے اور ہم اس میں ہرہ دھنیا اور ہری مرچے بھی ایٹ کر دیں گے نمک ڈال لیں اس میں آپ اپنے حساب سے اب ہری مرچی بھی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور ہرہ دھنیا بھی اب ہم ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے میش کر لیں گے کیونکہ ہمیں بلکل فائن بیٹر چاہیے ہمیں بریٹ پہ لگانا ہے یہ بس اس طریقے سے ہم تمام آلووں کو مکس کرتے ہوئے اس کا بہت اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار سا اور بلکل فائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم بریٹ لے لیتے ہیں یہ میں نے چھوٹی بریٹ لیے کیونکہ کافی بڑے بڑے سینوچز ہو جاتے ہیں بیسن میں ڈپ کرنے کے بعد تو اس لیے میں چھوٹی ڈبا روٹی سے ہی بناتی ہوں یہ تو یہ میں نے چھے سلائس لیے ہیں اور اس کو میں نے ہاف ہاف کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنا آلو کا جو بیٹر ہے وہ ڈال دیں گے اس طریقے سے آپ اچھی طریقے سے لگا دیجئے گا پورا بیٹر بہت مزیدار ہوتے ہیں یہ روزانہ ہم پکوڑے کھاتے ہیں کبھی ہم یہ بریٹ پکوڑا بھی اسے کہتے ہیں آپ یہ بنائیں اپنے گھروں میں تو آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا کھٹائی پورڈر سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے اندر ہر کل کسی کھٹائی آ جاتی ہے اسی طریقے سے ہم اپنے تمام سینوچز تیار کر لیں گے اس کو اچھی طریقے سے بن کر لیجئے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا سینوچ تیار ہو گیا ہے گھر میں بنائیں مزیدار بہار سے نہیں لیا کریں اپنے ہاتھوں سے بنائیں گھر میں مزیدار سی چیزیں بس اس طریقے سے ہم تمام سینوچز تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے تمام سینوچز تیار کر لیے ہیں اب ہم اس کا بیسن تیار کر لیں گے جس میں ہمیں اسے ڈپ کرنا ہے ایک کپ میں نے بیسن لے لیا ہے اس میں میں نے half table spoon کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے اور half teaspoon ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے half teaspoon کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ابھی half teaspoon نمک ایٹ کریں گے اس میں ہم اور half teaspoon ہم اس کے اندر حلدی بھی ایٹ کر دیں گے اور پھر اس میں ہم پانی ڈال کے اس کا بیسن تیار کر دیں گے یہ half teaspoon ہم نے اس میں حلدی بھی ایٹ کر دی ہے اب اس میں ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کا بہت زیادہ ٹھک نہیں رکھیے گا صحیح ہونا چاہیے اس کا بیٹر ورنہ پھر بریکٹ کے اوپر بہت زیادہ کوٹنگ ہو جاتی ہے بیسن کی تو ہم اسے پتلا سا بیٹر تیار کریں گے بہت زیادہ ٹھیک نہیں رکھئے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کا بیٹر تیار کر لیجئے بیسن سے تھوڑا سا اور پانی ڈالے گا کیونکہ یہ کافی ٹھیک لگ رہا بھی ہمیں یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا سا فائن بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چٹکی سوڈا بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ون پنچ سوڈا ڈال دیجئے گا کھانے والا سوڈا جو ہوتا ہے جو ہم چھولوں میں ڈالتے ہیں وہ والا بس یہ ہمارا پورا بیٹر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر کتنا تھک ہم نے بنایا ہے بس اسی طریقے سے آپ بنائیے گا بہت زیادہ گاڑا بہت زیادہ لکویڈی نہیں رکھئے گا اس طریقے سے آپ اپنے آئل کے اندر بریٹ سینڈوچز ڈال دے جائیں سب پوری تیاری اس کی آپ کر کے رکھ لیجئے گا اور پھر جب آپ کو تلنا ہوں تو آپ افطار کے ٹائم پر اس کو تل لیجئے گا تو یہ گرم گرم سرف کر سکتے ہیں آپ آرام سے لیکن جو اس سے پہلے کے کام ہیں جو میں نے بھڑتا وغیرہ اس کے اندر بھراتا یہ تمام کام آپ پہلے سے کر کے رکھ لیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے سے بریٹ سینڈوچز تیار ہو رہے ہیں دیز آج پر ہی ہم اسے فرائے کریں گے کیونکہ ہمیں اس میں کوئی خاص پکانا نہیں ہے ہلکی آج پہ بس جسٹ ہمیں آئل کے اندر اس کو لال کر کے نکالنا ہے بس تو یہ جیسے ہی براؤن ہو جائیں گے ہم بریٹ سینڈوچز اپنے نکال لیں گے بہت ہی مزیدار سے ہمارے یہ بریٹ سینڈوچز تیار ہو جائیں گے کبھی پکوڑے نہیں بنائیں تو آپ یہ چیزیں بنا سکتے ہیں بہت اچھے مزیدار ہوتے ہیں یہ چٹ پٹے سے آپ اور مزید مرچیں اس میں انڈ کر دیں تو اور بھی چٹ پٹے یہ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بریٹ سینڈوچز تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار ہم اس کو آئل میں سے نکال لیتے ہیں تمام سینڈوچز کو آئل میں سے آپ نکال لیجئے گا بس یہ ہمارے سینڈوچز تیار ہو گئے ہیں اب ہم اپنے بھگارے چھولے بنانے کے لیے چلتے ہیں بلیک والے تو چلے ہم اپنے کچن میں چلتے ہیں چھولے بنانے کے لیے یہ ہم نے بلیک والے چنے لے لیے ہیں چھولے چنے جو بھی آپ کہتے ہیں ایک پاؤ چنے ہیں یہ اور یہ بھگار کے لیے ہم نے ون ٹی سپون سفیز زیرہ تھوڑا سا کڑی پتہ اور تین عدد ہم نے ثابت والی لال مرچے لیے ہیں کیوں ہم کے بھگارے چنے بنا رہے ہیں ہم اور آلو لے لیا ہے ہم نے ایک عدد یہ ہم نے بوائل کر لیا تھا ایک عدد ہم نے بڑی پیاز لے لیا ہے ایک عدد ہم نے بڑا ٹیماٹر لے لیا ہے ہاف کب ہم اس میں املی کا پلپ لے لیں گے اور ہاف کب پودینہ لے لی جیے گا دو عدد ہری مرچے لے لی جیے گا اور ون ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ہم چھولو کے اندر ایٹ کر دیں گے مرچے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو چلے اب ہم اس کو بگاننے کے لیے چلتے ہیں آل ہم نے لے لیا ہے پچاس گرام اب ہم اس کے اندر تمام چیزیں ایٹ کر دیں گے آل بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے آل کے اندر تمام بگار کی چیزیں ڈال دی ہلکا سا براون ہونا ہے کالا نہیں کیجئے گا اب ہم اس میں یہ چھولے ایٹ کر دیں گے چھولو کو ہم تھوڑا آل کے اندر اچھا سا فرائے کر لیں گے یہ وہی چھولے ہیں جو میں نے آپ کو پیکٹس بنانے کا طریقہ بتایا تھا ایک کلو چھولے کے اندر میں نے چار پیکٹس بنائے تھے تو میں روز آنا ایک پیکٹ صبح دس بجے نکال کے رکھ دیتی ہوں بہار اور یہ پانچ بجے تک ہمارا بہت اچھا سا پگل جاتا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے نمک آپ دیکھ کے ڈالیے گا روزے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے نمک کا تو آپ اپنے اندازے سے ڈالیں افتار کے ٹائم پہ نمک ضرور رکھ لیں افتار میں اور پھر اس ٹائم پہ آپ ڈالیں کیونکہ اگر تیز ہو جائے تو اچھا نہیں لگتا ہے بس اب پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں املی کا پلپ بھی شامل کر دیں گے چھولے فرائے کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئتے ہیں پھر ہم نے اس میں املی کا پلپ شامل کر دیا بس یہ جیسے ہی پکنے لگے گا ہمارا املی کا پلپ تو ہم اس میں ٹیماٹر بھی ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے ٹیماٹر بھی ڈال دیں گے اس کے اندر ہم اور جو ہم نے پیاس کاٹی تھی پیاس بھی ایٹ کر دیں گے ہر دھنیا اور ہری مرچے بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بس اس کو ہم پانچ منٹ دمپے رکھیں گے اور ہم اس میں اس کے ساتھ ہی آلو بھی ایٹ کر دیں گے پانچ منٹ دمپے رکھیں گے اور یہ ہمارے بگارے چھولے بہت ہی مزیدار سے تیار ہو جائیں گے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بس پانچ منٹ ہم اس کو دمپے رکھیں گے پھر میں آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آج میں نے آپ کو دو ریسیپیز دی ہیں بگارے چنی کی اور پٹاٹو سینڈوچ کی تو آپ لوگ یہ دونوں چیزیں میری ضرور ٹرائے کیجئے گا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے روز پکوڑے ہر گھر میں ہی بنتے ہیں کبھی ہم جیسے بریٹ پکوڑا ہم بھی کبھی بریٹ پکوڑا بنا لیتے ہیں تو پھر ہم پکوڑے نہیں بناتے ہیں تو اس طرح سے چینج ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اسی طرح سے ضرور بنا کے دیکھیں گا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ لوگ کو میری ریسیپی بہت اچھی لگے گی یہ دیکھیں ہمارے چھولے کتنے ہی زبردف سے تیار ہو گئے ہیں اور یہ مزے میں بھی لا جواب ہیں تو ہماری دونوں چیزیں تیار ہو گئی ہیں بریٹ پکوڑا بھی تیار ہو گیا ہے تو آپ لوگ میری دونوں ریسیپیز ٹرائے کیجئے گا اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دوستو تو شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اجادت دیجئے اللہ حافظ